اسلام علیکم وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں آپ کے لئے جکن ملائی بوٹی کی ریسپی لے کے آئی ہوں انتہائی مزیدار ٹیسٹی اور جوسی ملائی بوٹی ہے یہ آپ بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو بہت ایزی ریسپی ہے میں نے اس کو کوئلے پہ بنایا ہے آپ اسے طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں چلیں آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں لے رہی ہوں ہاف کپ ملائی یہ آل پر ملائی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں لے رہی ہوں ہاف کپ دہی یہ روم ٹیمپریچر دہی ہے اور یہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہے کالی مرچ اور یہ ون ٹی سپون نمک ہے یہ چھوٹا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ہے اور یہ گرین چلی میں نے اس کو گرینٹ کر لیا تھا گرین چلی پانچ سے چھے سبز مرچیں میں نے پیس کی میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اور یہ ٹو ٹی سپون ہے لیمن جوس اور یہ ٹو ٹو ٹری ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے میں نے آئل اب آپ ان تمام مجزہ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں گے چکن لیکن ان سب کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ ہاف کے جسے تھوڑا سا زیادہ تھا چکن اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیے تھے اور پھر میں نے اس میں ایڈ کی ہے اب میں چکن کو بھی اچھے طریقے سے پہلے مکس کروں گی پہلے میں سپیچولا سے کیا ہے لیکن میں ہاتھ سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں تو میں نے ہاتھ سے مکس کیا اس کو اچھے طریقے سے چکن کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں نے میرینیشن کے لیے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے میں نے میرینیشن کرنے کے لیے لگ دیا تھا یہ اب میرینیشن کے بعد آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ کافری سوفٹ لگ رہی ہیں اور اب میں ان کو سیخوں پہ لگا کے تو کوئلے پہ لگاؤں گی ملائی بوٹی میں آپ ریڈ چلی یوز نہیں کر سکتے وہ تکہ مسالہ میں یا تکہ بوٹی ہوتی ہے تو اس میں یوز ہوتا ہے اور اس میں گرین چلی کے یہ ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے آپ بنا کے ضرور چیک کریں بہت ٹیسٹ ہی بنے گی جتنی دیر میں نے سیخیں لگائی ہیں اتنی دیر میں نے کوئلے گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے کوئلے اچھے طرقے سے گرم ہو چکے تھے اور جب کوئلوں میں سے آگ نکلنا ہتم ہو جائے اور وہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو تب آپ نے اسے رکھنی ہے اس کے پر بہت زیادہ جلدی آگ کے پر آپ رکھیں گے تو یہ کوئلے کے اوپر جلدی سیخیں جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور اچھے طریقے سے اندر تک نرم نہیں ہوں گی پھر یہ اچھے طریقے سے اندر تک پکیں گی نہیں یہ دیکھیں ہمارے کوئلے جو ہے وہ ریڈی ہیں ہم نے فوراً ان کی سائٹ چین نہیں کرنی ہے پہلے ایک سائٹ سے آپ ان کو پکائیں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ سائٹ چین کریں جب آپ سائٹ چین کریں گے تو اس کے بعد آپ برش کے ساتھ آئل لگائیں آپ گی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں آئل یوز کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئلے بہت زیادہ گرم نہیں ہیں جس کے وجہ سے یہ بہت زیادہ ان کا کلر ڈارک نہیں ہے اور مجھے تو ایسے ہی اچھی لگی ہیں اگر آپ کو بھی اچھی لگی ہیں تو ایسے ہی بنا کے ضرور چیک کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی تھانکیو سو مچ فور واشنگ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ